لاہور میں دھانا ہنجروال کے محلہ نمبردارہ سے چار بچیاں لاپتا ہو گئیں پولیس نے لاپتا بچیوں کے لیے اغوا کا مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بچیوں کے اغوا کا مقدمہ عرفان نامی شخص کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ایف ای آر کے مطابق عرفان کی دو بیٹیاں دس سالہ انم اور گیارہ سالہ کنیزہ ہمسائک اکرم کی دو بیٹیوں چودہ سالہ آئیشہ اور آٹھ سالہ سمرین کے ہمراہ تیس جولائی کی رات میٹرو ٹرین پر سفر کے لیے گھر سے نکلیں لیکن ابھی تک واپس نہ آئیں اس لیے بچیوں کو اغوا کیے جانے کا شبہ ہے پولیس کے مطابق علاقے کی جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے دوسری جانب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئر پرسن نے بھی بچیوں کی گمشدگی کا نوٹس لے لیا ہے صوبائی دارالحکومت لاہور میں آرین لائن ٹرین پر سفر کرنے والی چار بچیوں کے مبینہ اغوا کے معاملے پر سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی گئی تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب انام غنی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او غلام محمود ڈاغر سے رپورٹ طلب کر لی ہے آئی جی پنجاب نے پوری سٹار طور پر لا پتہ ہونے والی لڑکیوں کا جلد سراغ لگانے کا بھی حکم دے دیا آئی جی پنجاب نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ بچیوں کو باحفاظت بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا جائے جبکہ ملزمان کو جلدہ زلد گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے بچیوں کی گمشدگی پر آلہ حکام نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ بچیوں کی تلاش کے لیے تمام ممکنہ دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں اور کوئی کسی قسم کی کتاہی برداشت نہ کی جائے گی ابتدائی معلومات کے مطابق دس سالہ انم اور گیرہ سالہ کنیزہ ہمسائے کی دو بچیوں کے ساتھ آرنٹرین کا سفر کرنے گھر سے نکلی تھی کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جب بچیاں گھر نہ پہنچی تو گھر والوں میں تشمیش کی لہر دھوڑ گئی اور فوری طور پر مقامی پولیس اسٹیشن کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا پولیس نے انم اور کنیزہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے بچیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق اب تک دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں سے ایک رکشا ڈرائیور ہے رکشا ڈرائیور کے اتدائی بیان کے مطابق بچیوں کو ای ایمی سیکٹر پر اتارا گیا ہے اس کے بعد بچیاں کہاں گئیں اس کے بارے میں رکشے والے کے مطابق اسے کچھ معلوم نہیں بچیوں کے مبینہ اغوا کے باعث علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا پولیس حکام کا خدشہ ہے کہ بچیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کو آر ان لائن ٹرین سٹیشن پر دیکھا گیا تھا بچیوں کے پاس موجود موبائل فون بھی بند ہے دوسری جانب پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر اغوا کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے مدعی مقدمہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس کی بیٹیاں دس سالہ انم گیارہ سالہ کنیزہ پڑوسی اکرم کی بیٹی چودہ سالہ آئیشہ اور آٹھ سالہ سمرین کے ہمراہ آرنگ لائن ٹرین میں سفر کی نیت سے گھر سے نکلیں جو دو روز گزرنے کے بعد ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹیں موسیقی